السلام علیکم دوستوں شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیز خدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے ایک آدمی نے بلند آواز سے بکار کر کہا اے خدا کے رسول علیہ السلام آپ اس وقت کہا تشریف لے جا رہے ہیں آپ کے پیشے کوئی دشمن بھی نظر نہیں آ رہا پھر آخر آپ کی وجہ خوف کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک اہمخ آدمی سے بھاگ رہا ہوں کیوں میرے بھاگنے میں قلل مندال اس آدمی نے کہا یا حضرت آپ کیا وہ مسیح علیہ السلام نہیں ہیں جن کی برکت سے اندھا اور بہرہ شفایاب ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کیا آپ وہ باشا نہیں ہیں جو مردے پر کلامِ الٰہی پڑھتے ہیں اور وہ اُک کھڑا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کیا آپ وہ ہی نہیں ہیں کہ مکٹی کے پرندے بنا کر ان پہ دم کر دیں تو وہ اسی وقت ہوا میں اُنے لگتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں وہ ہی ہوں تو اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اس خدر خوت عطا کر رکھی ہے تو آپ کو کس کا خوف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس رب العزت کی خسم جس کے اسمِ آزم کو میں نے اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفایاب ہو گئے پہاڑوں پر پڑھا تو وہ ہٹ گئے مردوں پر پڑھا تو وہ جی اُٹھے لیکن وہی اسمِ آزم میں نے احمق پر لاکھوں بار پڑھا لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا اس شخص نے پوچھا یا حضرت یہ کیا ہے کہ اسمِ آزم اندھوں بہروں اور مردوں پر تو اثر کرے لیکن احمق پر کوئی اثر نہیں کرتا حالانکہ ہماخت بھی ایک مرض ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہماخت کی بیماری خدای خیر ہے درسِ حیات بے وخوف کی شہبت سے تنہائی بہتر ہے